بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پنجلد نیوز سے میں ہوں ابو ذر غفاری آزربیجان اور آرمینیا کی افواج میں تازہ جھڑپیں آرمینیا کے انچاس فوجی جان بہت وستی ایشیا کے دو ہمسایہ ممالک آرمینیا اور آزربیجان کے درمیان گزشتہ شب تصادم میں درجنوں فوجیوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں آرمینیا کے وزیر آزم نکول پیشن یان نے کہا ہے کہ رات کے تصادم میں ان کے ملک کے انچاس فوجی ہلاک ہوئے ہیں یہ دونوں ممالک گزشتہ تین دہائیوں میں دو جنگیں لڑ چکے ہیں اور ان کے فوجیوں کے درمیان اکثر و بیشتر جھڑپیں بھی ہوتی رہتی ہیں اور اس کا دعویٰ ہے کہ اس نے متحرکین متحرکین کے درمیان آخری جنگ کو ختم کرانے کے لیے ایک مہاہدہ کرایا تھا لیکن آرمینیا کے کہنا ہے کہ اس کے نتیجے میں صرف جنگ میں کمی واقع ہوئی تھی نہ کہ جنگ کا مکمل خاتمہ ہوا تھا دونوں ممالک کے درمیان جنگ کے اصل وجہ نگورنو کاراباہ کا خطہ ہے بین الاقوامی طور پر اس خطے کو آزربیجان کے حصے کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے تہم اس میں آبادی نسلی طور پر آرمینیای ہے ان ممالک میں آبادی کی تقسیم صرف نسلی اور ثقافتی طور پر ہی نہیں ہے بلکہ یہ لوگ مذہبی طور پر بھی منقسم ہیں آرمینیا ایک مسیحی ملک ہے جبکہ آزربیجان میں زیادہ تر مسلمان آباد ہیں اس تنازے کے نتیجے میں ان دونوں ممالک کے درمیان اسی اور نوے کی دہائیوں میں دو بھرپور قسم کی جنگیں بھی ہو چکی ہیں سن دو ہزار بیس میں چھ ہفتوں کے لیے ایک جنگ ہوئی تھی لیکن دونوں کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے تازہ جھڑپوں کے لیے دونوں ہی ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہراتے رہے ہیں آرمینیا نے الزام لگایا ہے کہ اس کے ہمسایہ نے اس کے درجنوں سرحدیدیاتوں پر گولہ باری کی اور اشتیال انگیزی کے جواب نے اس کی فوج نے بھی کاروائی کی تاہم آزربیجان کا کہنا ہے کہ اس کے مرچے گولہ باری کا پہلے نشانہ بنے تھے سموار کی رات بھر دونوں کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ جاری رہا حتیٰ کہ روس نے مداخلت کر کے منگل کی صبح و فوری طور پر جنگ بندی کرائی تاہم آرمینیا کے وزیر آزم نیکول پیشن یان نے کہا ہے کہ جھڑپوں کی شدت میں کمی واقع ہوئی ہے لیکن آزربیجان کا ایک یا دو محازوں پر حملوں کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے آزربیجان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اسے بھی جانی نقصان اٹھانا پڑا ہے لیکن اس کی جانب سے حلاتوں یا زخمی کتعداد کے بارے میں کوئی سرکاری بیان جاری نہیں کیا گیا ان جھڑپوں کے عالمی سطح پر بھی مضمت کی گئی ہے اور امریکی وزیر خارجہ انتونی بلنکن نے کہا ہے کہ اس تنازے کا کوئی فوجی حل نہیں ہو سکتا روس جو کہ تاریخی طور پر آرمینیا کا قریبی حلیف ہے نے کہا ہے کہ اس تنازے کا سفرتکاری کے ذریعے پر امن سیاسی حل دھوننا چاہیے اس نے متحربین سے کہا ہے کہ انہیں صبر و تحمل کا مظہرہ کرنا چاہیے ترکی کے آزربیجان کے ساتھ گہرے مراسم ہیں اور وہ آزربیجان کے موقف کی تائد کرتا ہے ترکی کے وزیر خارجہ میولت شغل نے کہا ہے کہ آرمینیا استیال انگیزیاں بند کرے اور پر امن مذاکرات کی جانب توجہ دے سموار کے ہونے والی جھڑپوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ سن دوہزار بیس میں دونوں ملکوں کے درمیان ہونے والی جنگ کے بعد بدترین تصادم تھا دوہزار بیس کی جنگ میں متحربین کے ہزاروں افراد حلاق اور زخمی ہوئے تھے اس جنگ کا ختمہ روس کی کوششوں سے ہونے والے مہایدے کی وجہ سے ممکن ہوا تھا اس جنگ بندی کے نتیجے میں آرمینیا کی فوج کو نگورنو کاراباک کے قبضے سے دستبردار ہونا پڑا تھا اس جنگ بندی کو مؤثر کرنے کے لیے روس نے دوہزار فوجیوں پر مستمل ایک امن فوج کا دستہ دونوں ملک کے درمیان تانیات کیا تھا یہ دستہ آج بھی وہیں موجود ہے سہار نیوز کے مطابق متنازع علاقے نگورنو کاراباک ایک بار پھر جمہوریہ آزربیجان اور آرمینیا کی فوجوں کا میدان جنگ بن گیا ہے دونوں جانب سے گولہ باری کا سلسلہ بھی جاری ہے جس میں مجموعی طور پر دردنوں فوجی حلاق ہوئے ہیں آرمینیا کے وزیر آزم نے اپنے بیان میں کہا کہ گزشتہ شب آزربیجان کے فوجیوں کو گولہ باری میں انچاس فوجی حلاق ہوئے ہیں جبکہ جمہوریہ آزربیجان کا دعویٰ ہے کہ آرمینیا کی فوج کی حملے میں اس کے پچاس فوجی بھی حلاق ہوئے ہیں نگورنو کاراباک میں جمہوریہ آزربیجان اور آرمینیا کی فوجوں کا جرمیان گھمسان کی جڑپ جاری ہے یہ دوہزار بیس کی سیز فائر اور آرمینیا کے پسوہ ہونے کے بعد کی سب سے بڑی لڑائی ہے آرمینیا کی وزارت دفاع کی جانب سے جاری بیان میں الزام آئیت کیا گیا ہے کہ آزربیجان نے توبخانے اور آتشین اسلے کے ساتھ نگورنو کاراباک پر حملے کیے ہیں علاوہ عظیم گورس سوٹک اور جرموک کے شہروں پر بھی آرمینیا کی فوجی ٹھکانوں پر گولہ باری کی گئی دوسری جانب آزربیجان نے آرمینیا یفواج پر سرہدی ازلا دشکسان کیل باغار اور لاشن کے قریب بڑی تعداد میں بارودی سرنگیں بچانے اور ہتھیار جمع کر کے بڑے پیمانے پر تخریبی کاروائیاں کرنے کا الزام لگایا ہے واضح رہے کہ اکتوبر دوہزار بیس میں ایک ماہ کی جنگ میں تین سو سے زیادہ حالاتوں کے بعد روس کی سالسی میں آرمینیا اور جمہوریہ آزربیجان کے درمیان سیز فیر ہو گیا تھا اور اکثر علاقوں سے آرمینیا کی آرمینیا نے فوجیں ہٹا لی تھی یہ تھی اب تک کی اہم عالمی خبریں اسی کے ساتھ ہی ابو ذرغفاری کو اجازہ دیجئے اپنا خیال رکھی گا اللہ حافظ افراج پاکستان زندہ باد پاکستان پاہندہ باد